الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علی مللہ نبیہ بعد امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ایک مسئلہ آپ حضرات کو بتلانا ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی جو صاحب نساب نہیں ہے لیکن اس نے ایک جانور خرید کر قربانی کر لی اس پر قربانی واجب نہیں تھی قربانی کرنے کے بعد ابھی قربانی کے ایام چل رہے تھے اسی دوران وہ صاحب نساب ہو گیا مالدار ہو گیا تو پھر اس پر دوبارہ قربانی کرنا واجب ہوگا چونکہ پہلے جو اس نے قربانی کی اس کے اوپر واجب نہیں تھی وہ قربانی اس کی نفلی قربانی مانی جائے گی اس کو ثواب ملے گا لیکن ابھی چونکہ قربانی کے ایام چل رہے تھے بارہ ذلہجہ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ صاحب نساب ہو گیا نساب کا مالک ہو گیا تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی اب اس کو قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین